بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاول بھٹو زرداری صاحب نواب شاہ میں محترمہ کی سالگرہ کے موقع پر جس طرح سے گرجے اور برسے ہیں اس کے ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے میری فہین کو تم نے ضرور سیلیکٹیف وزیر آزم کہتا ہے کہ کسی کو نہیں جھوڑوں گا سب کو چھیل بھیجوں گا کسی کو انا رو نہیں دوں گا یہ ملکی تاریخ میں پہلی بار کھانلی سے بجٹ پاس کرے گی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہامدھاروی ترمیم پر آنچ نہیں آنے دیں گے آج سے ہمارا عوامی رابطہ شروع ہم برا لن کو دورہ کریں گے ان کی چھوٹ کو بے نکاف کریں گے نہ کھپے نیا پاکستان نہ کھپے تیازی کا پاکستان نہ کھپے 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 پاکستان کھپے جی آپ نے سنا بلاول کہہ رہے تھے نہ کھپے نیا پاکستان نہ کھپے 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 پاکستان کھپے اور آج سے عوامی رابطہ مہمہ ہم شروع کریں گے وہ بات جس کا ذکر پہلے بھی کیا جا رہا تھا اس سے پہلے کہ مریم نواز نے آج کیا کہا اپنی پریس کانفرنس میں شباہ شریف صاحب نے کیا پیشکش کی تھی آپوزیشن کی طرف سے حکومت کو محساکہ معیشت کی یہ ذرا سننے کہ پی ٹی آئے کے ساتھ چارٹر اف ایکانومی ہم کریں تاکہ ملک آگے چلے نوٹ اونلی چارٹر اف ایکانومی اینی چارٹر اف ایک انسائن من دیم پروائیڈ دیر سنسے بڈا نیشن نوٹ بڈاس بڈا نیشن میری آپ سے گزارش ہے آپ سے کہ آپ امران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں ان کو میرا یہ پیغام دے دیں کہ خدارہ it's never too late غلط بیانی کا نہ چھوڑ دیں الزام تراشی کا نہ چھوڑ دیں بوتان تراشی کا نہ چھوڑ دیں اور آئیں پاکستان کی ترقید خوشحالی طرف بڑھیں اگر وہ اس طرف جنرولی قدم بڑھائیں گے تو میں شاید اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کے طرف سے کہتا ہوں کہ ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے پاکستان کے غریب عوام کے لئے یہ دو دن پہلے 19 جون کو میاں شہواز شریف صاحب میساکہ معیشت کی پیشکش کر رہے ہیں حکومت کو اور ٹھیک دو دن بعد مریم نواز صاحبہ نے آج کی تاریخ میں 22 تاریخ کو کیا کہا اس میساکہ معیشت کے حوالے سے سنی شہواز صاحب پاکستان مسلم لیگنون کے صدر ہیں لیڈر آف ڈی آپوزیشن ہے انہوں نے جو میساکہ معیشت کی بات کی ہے ان کی ایک اپنی رائے ہے یہ میرے ذاتی رائے ہے کہ میساکہ معیشت جو ہے وہ مزاکہ معیشت ہے میرے خیال ہے جو بھی اس کی گرتیوی ساکھ کو سہارا دے گا وہ عوام کی عدالت میں وہ کوئی بھی آپوزیشن پارٹی ہو وہ عوام کی عدالت میں مجرم ٹھہرے گی اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں کی مریم نواز نے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو آلریڈی سات سٹنٹ ڈل چکے ہیں دل کی سرجری ہو چکی ہے کڈنی کا جو ان کا مرض ہے وہ تھرڈ ڈگری تھرڈ سٹیج پر ہے اور سینے پر گلٹی ہیں جن کی بائی آپسیز ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہونا بہت ضروری ہے لیکن اس سے پہلے کہ مریم نواز کی مزید کچھ باتوں کا ہم آہاتہ کریں ایک سوٹ شیخ رشید صاحب کا آپ کو سنواتا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کے اندر پارٹی بنوی جس طرح سے میاں شباز شریف اور مریم نواز کا اختلاف ہے اس حوالے سے بات کریں سنواتا آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کے اندر پارٹی بن رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے مسارج جمشید چیما صاحبہ ہوں گی پاکستان مسلم نواز سے صدیق الفاروق صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مہرین انور راجہ صاحبہ ہوں گی ان مہمانوں سے بات کریں گے اور کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر گفتگو کریں گے آفٹر دو بریک جی ویلکم بیک مہمانوں نے مجھے جوائن کر لیا مہرین انور راجہ صاحبہ ڈی ایس ان جی پر ہمارے ساتھ ہیں مسارج جمشید چیما صاحبہ مہرین انور راجہ صاحبہ آپ سے شروع کر رہوں گا بریک سے پہلے میں نے کچھ سوٹ سنوائے ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سوٹ تھا کل رات کو بڑا گرجے برسے وہ اور انہوں نے کہا کہ اب ہم عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرتے ہیں اور خان صاحب کو کچھ پرسنل باتیں بھی کہ گئے عمر کا تانہ بھی دے گئے دوسری سائیڈ ہم نے دیکھا کچھ ٹن پہلے زرداری صاحب جو تھے انہوں نے پالیمان میں کھڑے ہو کر جب پروڈاکشن آرڈر ان کے جاری ہوئے تھے تو کہا تھا کہ حساب کتاب بند کریں اور ملک کو آگے لے کر چلیں اور یہی صورتحال پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی ہے شباہ شریف صاحب کہتے ہیں میں ساکے معیشت پر ہم آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں مریم نواز صاحبہ نے اس کی نفی کر دیا ہے تو جہاں تک آپ کی پارٹی کا تعلق ہے کنفیوجن ہے زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی سوچ مختلف ہے ایک دوسرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلم و بارک اللہ حبیبی کال مصطفیٰ و اللہ علیہ وسلم جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جھنڈے تلے اور جناب بلاول بھٹو صاحب کی جو گائیڈنس ہے اور آسف علی زرداری صاحب کی جو گائیڈنس ہے اس کے تلے ایک ہے اور یہ جو بات کی جاتی ہے کنفیوین کیا ایسی کوئی کنفیوین نہیں ہے دونوں نے ایک ہی بات کی ہے اور وہ ایک ہی بات یہ ہے کہ عوام اس وقت بہت مشکل سے گزر رہے ہیں لوگوں کے بزنس باندھ ہو چکے ہیں مگر جو ایک بزنس چل رہا ہے وہ صلائی مشین علیمہ خان کا بزنس جو ہے اس میں سے اربوں کروڑر پر نکل رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ عوامی رابطہ مہم کی جائے ہم شروع کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اور عوام یہ سمجھتی ہے اور عوام یہ ڈیوانٹ کر رہی ہے کہ اس وقت جو اصل پار ہے اصل پار جو ہے وہ عوام کے پاس ہے اور جو پار عوام کے پاس ہے وہ جو نمائندے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے ان کے پاس نہیں ہے وہ عوام کی دیدی پاور نہیں ہے اور جب زرداری صاحب یہ باگ کرتے ہیں کہ یہ حساب کتاب یہ پکڑ دکڑ حساب کتاب ضرور ہو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آئیں آپ اتحاب کریں مگر انتقامی کاروائیاں نہ کریں انتقامی کاروائیوں سے آپ نے کہا آپ نے کہا کہ دونوں نے ایک ہی بات کیا لیکن دونوں کی باڈی لینگویج میں بڑا فرق ہے دونوں قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس میں بڑا فرق ہے اور دونوں جو کہہ رہے ہیں اس میں بڑا فرق ہے زرداری صاحب جو ہے افام و تفہیم کی بات کر رہے ہیں وہ ریکنسلییشن کی بات کر رہے ہیں وہ حساب کتاب بند کر کے ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کریں بلاول صاحب تو کہہ رہے میں عوامی رابطہ مہم سٹارٹ کر رہا ہوں اور اس حکومت کو گراؤں گا تو بڑا فرق ہے دونوں باتوں میں نہیں اتشاہ میرے پیارے بھائی دیکھیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ ایک ہی بات ہے عوام کیا چاہتی ہے عوام چاہتی ہے کہ مہنگائی نے جو اس کی کمر توڑ دی ہے اس مہنگائی کو اور مہنگائی کے لانے والوں کو اب گھر جانا چاہیے ان کو سوچ بچار کرنا چاہیے زرداری صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا عوام خوشحال ہوگی تو ملک آکے چلے گا اب عوام کو خوشحال کرنے کے لیے اس حکومت نے تو جو کرنا تھا وہ کیا نہیں جو دعوے اور وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے تو جو زرداری صاحب کی جو لینگویج ہے اور جو باڈی لینگویج ہے اور جناب دلاول بھوتو صاحب کی باڈی لینگویج اور جو بات ہے وہ بات کا جو فوکس ہے وہ ایک ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے ان دونوں باتوں کا جو مفہوم ہے مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ مفہوم ایک ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ کا پوائنٹ آگیا میں گورنمنٹ کا بھی موقف اس کے اوپر لے لوں لیکن اس سے پہلے مسارت صاحبہ میں آپ کے پاس ہوں مریم نواز صاحبہ کا ایک اور سوٹ ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس کے اوپر بھی آپ کا موقف لوں گا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ نالائک آزم نے یہ دس ماہ کی مدت میں پانچ ہزار عرب روپے کے کرزے لے لیے سنی ہم نے دس گیارہ ماہ کی مدت میں پانچ ہزار عرب کے کرزے وہ نالائک آزم لے چکا ہے پی ایم ایل این کے پانچ سال کی حکومت کے کرزوں کا حجم دس ہزار عرب تھا یہ آپ نے سننا وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پانچ سال میں دس ہزار عرب کرزے لیے تھے جبکہ امران خان صاحب کی حکومت نے دس ماہ میں پانچ ہزار عرب روپے کے کرزے لے لیا اور اس کے بعد کمیشن کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے لیکن پھر تمام حکومتوں نے جو کرزے لیاں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور گرانٹوں کی بھی ہونی چاہیے یہ بھی سنی کمیشن تو بنے گا اور اس کمیشن کے اندر صرف کرزوں کی تحقیقات نہیں ہوں گی اس کمیشن کے اندر گرانٹس کی تحقیقات بھی ہوگی اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ سب سے زیادہ کرزے کس حکومت نے لیے جی مسرد صاحبہ آپ نے یہ دونوں باتیں سنی اپوزیشن کا جہاں تک تعلق ہے ایک ویلڈ کویشن ہے کہ جو ان کی منجی ہوئی لیڈرشپ ہے جس میں زرداری صاحب آتے ہیں شباہ شریف صاحب آتے ہیں ان کا موقف ایک ہے اور بلاول صاحب کو اور مریم صاحبہ کا موقف دوسرا اور اس حوالے سے ہم نے ان سے سوال بھی کیا ہے پی ایم ایل این سے بھی کریں گے لیکن یہ جو الزام ہے کہ پانچ سال میں ہم نے دس ہزار عرب کرزے لیے اور آپ نے دس ماہ میں پانچ ہزار عرب کرزے لے لیے اس کے بارے میں کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم احتشام تینکیو ویری مارچ لیکن سب سے پہلے ابھی آپ نے جو اپنا پروگرام جب شروع کیا تو جو بلاول صاحب نے جو فرما رہے تھے میں اس پہ پہلے اپنا رسپانس دے لوں اور مریم صاحب کی جو اتنی گیانی سپیچ تھی اس پہ اور اس کے بعد میں اس سوال کا جواب بھی دیتی ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کو میں آج چینج کرتی ہوں کہ محترمہ کی شہادت کا دن ستائیس دسمبر اکیس جون ان کی سالگیرہ کا دن اپنے نانا کی پیدائش کا دن اور ان کی شہادت کا دن یہ چار دن ہے سال میں ان کو چھوڑ کے چار بندے مجھے کٹھے کر کے دکھائیں یہ مہم چلائیں گے بھائی وہ بلاول کا گیانی سپیچ ان کے والد صاحب ان کے پاپا اور ان کی پپوں کی کال پہ اگر دس بندے آ جائے نا اچھا بی بی اپنی بارے پہ بولنا میں نے آرام سے آپ کی بات سنی ہے نا آپ میری بات سنو پھر اچھے سے اس کا اور اچھا جواب تیار کر کے بولنا اچھا میں نے آپ کی بات سنی ہے مجھے میری بات کر لیں دیں اچھا بات یہ ہے کہ اگر 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 یہ چار بندے اکٹھے کر لیں نا زرداری صاحب پکڑے گئے تھے آپ نے دیکھا کہ سندھ میں جو تھاٹھے مارتا ہوا سمندر نکلا جہاں پہ آج بھی ان کی گورنمنٹ ہے اور پورے پنجاب میں جس طرح سے چار چار بندے نکلے میرین صاحبہ میں ان کا پوائنٹ آفیو لے لوں میرین صاحبہ میں ان کا پوائنٹ آفیو لے لوں آئیل کم بیکٹیو نہیں نہیں میں آپ کے پاس واپس آؤں گا پھر آپ اپنے پوائنٹ اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا وہ دیکھے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے جی یہ شاید میری کال پہ آیا ہے ان کی کال پہ نہیں آیا محترمہ کی شہادت پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں وہ جاتے ہیں لیکن مسورت صاحبہ ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے غنوہ بھٹو فاطمہ بھٹو بھی جاتی ہیں وہاں پہ مزارات ہے پورے بھٹو فیملی کے اور ان کا جتنا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے وہ سب کو پتا ہے لیکن وہ اتنے گراؤڈز گیدر نہیں کر پاتے ہیں غنوہ بھٹو صاحبہ بھلاول صاحب کر لے دیکھو احتشام میں نے تو چیلنج کر دیا میں نے چیلنج یہ کیا ہے کہ یہ کسی بھی شہر میں ایون اسی شہر میں نوڈیروں میں ہی اور جہاں پہ ان کے مزارات ہیں وہی پہ ہی یہ اتنا گراؤڈ ان چار دنوں کے علاوہ کٹھا کر کے دکھائے تو ہم ان کو سیاستدان مان لیں گے اگلی بات اب یہ اگر کوئی ان پہ شیخ رشید صاحب یا کوئی اور بندہ پوائنٹ آؤٹ کرے یہ جس طرح سے پرسنل ہو رہا تھا مجھے یہ بتاؤ بلاول کا یہ اس بات کا مطلب کیا تھا عمران خان صاحب کی ستر سال کی عمر اور اپنی ان کی ابھی کہا کہ کو سیدھی نہیں ہوئی کہ تیس سال کے نوجوان یہ تیس سال کے نوجوان کو ایجیس کا کیا کامپلیکس آ گیا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں یہ کوئی پولٹیکل کیا تھا اگلی جہاں تک بات میں آپ کو دو باتیں بتاؤں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو مریم اور بلاول ہے یہ اپنے دونوں جو پاپا ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی صحت پہ ان کی جیل جانے پہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں آپ دونوں کے سٹانس دیکھیں اور آپ یہ جو دونوں کے فادر ہیں ان کو دیکھیں اور جو دوسر ہیں ان کو ان کے بچوں کے دیکھیں کہ وہ بلاول زرداری صاحب اندر اینر آن رہے اور یہ بلاول صاحب کہے کہ میں مجھے لیے ان کو بتایا جائے اس سیاسی بچے کو بتایا جائے اینر رو مانگ رہے ہیں صحیح ہے اچھا میں مجھے لیے میں ان سے سوال کروں مسورت صاحبہ ایک سیکنڈ دی جائے گا میرین انگر راجت صاحبہ جی میں ان سے یہی سوال کرنے جارہوں مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کونفرنس کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ کے معاملے پہ جائے ٹی نہیں بنی تھی تو میرے معاملے پہ جائے ٹی کیوں بنی اور اگر میرے پہ بنی ہے تو ان پہ بھی بنی چاہیے بیفور اے گو تو دیکھو کہشن اگر آپ کو کہہ سکتی ہیں مریم صاحبہ لیکن انہوں نے میری بات میں بہت ہوتا ہے جی جی مجھے مجھے ہماری بہن بیٹھی ہیں پی ٹی آئی سے ایک دم جذباتی ہو گئی میں نے تو ان سے صرف یہ کہا تھا کہ پورے ملک میں بزنس ختم ہو چکا ہے ایک بزنس چل رہا ہے سلائی مشین کا اور اس سے عربوں کروڑوں روپے کمائے گئے وہ علیمہ خان کا ہے دوسری بات یہ اگر احتساب ہوتا اور شفاف ہوتا تو علیمہ خان سے بھی جی آئی ٹی بنتی تیسی بات جو مریم نواز صاحبہ نے کہی واقعی اس کا جواب آنا چاہیے پی ٹی آئی سے کہ آپ کے دس مہینوں میں آپ نے پانچ ہزار عرب رپیہ لے لیا وہ پانچ سار میں دس ہزار عرب کی بات ہے آپ پی ٹی آئی والے کیا کرتے ہیں ازام تراشی کرتے ہیں بلاور صاحب نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اگر وہ ستر سال کے ہیں بھئی ہمیں بزرگ سیاست دان ہے امران خان صاحب اب ان کی سیاست میں بزرگی نہیں ہے وہ اور بات ہے مگر ہم سوال پوچھتے ہیں چلے ٹھیک ہے یہ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں یہ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں مجھے صدیق الفارق صاحب نے جوائنٹی ہے ایک جملہ اعتشام ایک جملہ اعتشام ایک جملہ میں کہنا چاہتے ہو صرف ایک جملے کی اجازت دے دیں ایک جملے کی اجازت دے دیں دیکھیں اگر مریم صاحبہ اپنے والد کی صحیح کی بات کرتی ہیں تو وہ بلکل ٹھیک کرتی ہیں ان کی صحیح کا پورا پاکستان کے وہ وزیراعظم رہے صحیح بات جو بھی کیا ہوا مگر ان کی صحیح کا کمس کا وہ یہ بات نہیں چاہیے ان کا پورا میڈکل کیر دینا چاہیے جی ٹھیک ہے اور دے بھی رہے تھے مریم صاحبہ صدیق الفاروق صاحب کی طرف میں جا رہا ہوں میں میں ان کی طرف جا رہا ہوں صدیق الفاروق صاحب کی طرف لیکن یہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی صحیح کے لیے انہیں پورا ٹریٹمنٹ دینا چاہیے مہرین انہوں راجہ صاحبہ لائف سیونگ یونٹ پروائیڈڈ تھا کوٹ لگپت جیل میں اکیس لوگوں کی دیوٹی تھی اکیس لوگوں کی دیوٹی تھی جس میں تین کارڈیولوجس تھے نرسز تھے اور وہ چوبیس گھنٹے کی دیوٹی پہ تھے لیکن میاں صاحب نے ان کو کنسلٹ نہیں کیا تھا بارال صدیق الفاروق صاحب آپ کی طرف آرہا تو پھر ہر مریض کو دینا اجازت لیے مہرین صاحبہ ہر مریض کو اجازت ملنی چاہیے جو جیل میں ٹھیک ہے مجھے صدیق الفاروق صاحب کو آن بورڈ لینا ہے صدیق الفاروق صاحب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جوائن کرنے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ میاں شباز شریف صاحب نے بھی ہم اسی طرح زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی بات کر رہے تھے لیکن میاں صاحب نے انیس تاریخ کو قومی اسیمبلی میں فلور پہ کھڑے ہوکے مساکہ معیشت کی بات کی اور گورنمنٹ کو آفر کی ہے کہ چلیں ملک کو آگے لے کر چلتا ہے ہم آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں ایک قدم آپ بڑھائیں ہم دو قدم بڑھائیں گے لیکن مریم نواز صاحب نے آج کہہ دیا کہ یہ مساکہ معیشت نہیں یہ مزاکہ معیشت ہوگا اور جو بھی اس کا حصہ بنے گا وہ عوامی مجرم ہوگا یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کیا مریم نواز صاحبہ میاں شباز شریف صاحب کو عوامی مجرم کہہ رہی ہے تو یہ اتنی بڑی کنفیوزن اس کا مطلب ہے کہ ڈیویجن ہے آپ کی پارٹی میں بس اللہ رحمان الرحیم بہت شکریہ بہرستر صاحب سیاست میں حالات میں چوبیس گھنٹے کیا بارہ گھنٹوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں یہ پیشکش جو معیشت پر اتفاق رائے کی چل رہی ہے یہ تو بہت عرصے سے چل رہی تھی اور اس پہ عمران خان صاحب نہیں آ رہے تھے ہم عمران خان کی حکومت کو ایک امپوز گورنمنٹ سمجھتے ہیں اور حقائق بتا رہے ہیں کہ یہ فارم فارٹی فائیو جالی کی یہ پیداوار ہیں کنفرم کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ نائنٹی فائیو پرسنٹ فارم فارٹی فائیو پہ پولنگ ایجنٹس کے دسخطی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ بات یہ حقائق ہیں اب اس پہ پھر بھی گیارہ مہینے کیونکہ یہ جولائی میں جب معاملہ آ سامنے آ گیا انہوں نے تقریر کی وکٹری سپیچ اس کے بعد سے معاملات تقریباً ان کے ہاتھ میں آ گئے تھے تو اب اس لحاظ سے تو گیارہ مہینوں گیارہ مہینوں میں نے کون سی کامیابی کی ہے مثالیں میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دے چونکہ میں تو ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا آپ یہ دیکھئے کہ مثال دیتے ہیں ایک ملک ہالینڈ کے وزیراعظم کی سائیکل پہ دفتر جانے کی تو کیا سائیکل پہ خود گئے ہیں دفتر نہیں گئے ہیں لیکن کیا آپ کے وزیراعظم گئے ہیں کتنے انہوں نے وعدے کیے نہیں مہم میرے وزیراعظم نے کہا بھی نہیں جو بات جس آدمی نے دعویٰ کیا ہے اپنے اس عمل کے اور قول اور فعل کے آئینے میں ہم اسے دیکھیں گے نا جتنی باتیں انہوں نے اپوزیشن کے دور میں کی کیا ان میں سے ایک بات پر وہ پورے اترے ان گیارہ مہینوں میں نہیں اترے معاشی میدان میں وہ ناکام ہے بترین ڈالر ایک سو اٹھاون روپے کا ہوگا یہ روز ہم بیس کرتے ہیں مجھے سوال کا جواب دیتے ہیں پھر مجھے بریک لیتے ہیں میں جانت سے آپ کے سوال کا جواب دے رہا میں براہ راست آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں کہ میسا کے معیشت ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو معیشت کو جانتے ہیں جو معیشت کے ساتھ مزار کر رہے ہیں ایس ایڈس کے حوالے سے میں آج اپنے ایس ایڈس کے حوالے سے میں نے کہا ذرا دیکھوں میں تو فائلر ہوں میں تو ٹیکس دیتا ہوں ذرا دیکھوں کیا ہے وہاں پانچ سو روپے دیں تو اب آپ کو ایکسس ملے گی مجھے اب بتا دیں کہ پاکستان مسلمی نواز کا افیشل موقف کیا ہے آپ کا افیشل موقف کیا مسا کے معیشت ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ جیسا کہ میان شباز شریف کہہ رہے ہیں یا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بات مریم صاحبہ نے کی ہے اور جو بات صحباز شریف صاحب نے کی ہے ان سب کو اجتماعی طور پر دیکھیں اور پورے ملک اس ریاست پاکستان کے جو مفادات ہیں ان پر ایک اتفاق راہ بنایں یہ ایک بڑی اچھی بات کی مجھے ایک بریک پر جانا ہے کہ ریاست پاکستان کے مفاد کو دیکھیں نہ کہ اپنے سیاست کے مفادات کو دیکھیں یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ سیاستدانوں کے سمجھنے چاہیے بریک کے بعد واپس ساتھ ویلکم بیک فواد چوائی صاحب کا ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ ابھی میری نظر سے گزر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ مریم بی بی کی پوری پریس کانفرنس سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو صحت انصاف کارڈ کی سہولت دی جائے یہ فواد چوائی صاحب کا ٹویٹ ہے دوسرا ایک مریم نواز صاحبہ کا سوٹ سنواتا ہوں آپ کو جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مریم نواز کے حوالے سے جی آئی ٹی بن سکتی ہے تو علیمہ خان کے حوالے سے کیوں نہیں بن سکتی علیمہ خان صاحبہ کا سورس آف انکم کیا ہے مریم نواز کے لیے جی آئی ٹی بن سکتی ہے وہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سامنے پیش ہو سکتی ہے مسرد جمشید شیمہ صاحبہ آپ سے ڈائریکٹ سوال ہے کیا جواب ہے خطرہ بن سکتی ہوئی ہے تو پی ایم آئی ایم کے لوگ جو جانے ہیں نا وہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتے تھے اور آج اگر مریم کسی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ پی ایم آئی ایم خود اور جس طرح سے اس عورت نے اپنی میں کیا کہوں کہ اپنی ذاتی سیاست کو چمکانے کے لیے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اتنی بڑی سیاسی جماعت کو تباہ و برباد کیا اس کے بعد اپنے خاندان کو تباہ و برباد کیا اور آج یہ میں بلکل بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ یہ اپنے باپ کی صحت اور ان کی زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہے اور یہ ان کی زندگی پہ اور ان کی صحت پہ سیاست چمکانی ہے کبھی اس طرح بھی سیاست بنی ہے کبھی اس طرح بھی کوئی بڑا سیاستان بنیا ہے اس کے پاس کہنے سننے کو ہے کیا یہ کن کے ساتھ اپنی کن سے کمپیریزن پی بی آپ جو مرضی کہتے ہیں میں اپنے ساتھ سے بڑھوں میں آ رہا ہوں آپ کی طرف اس کے بعد یہ جس طرح سے آ کے پریس کانفیسی کر ہلا علاقے کرتی ہیں لے دے کے ابھی تک ہی اپنے چاچو کی وجہ سے ہی میرا خیال ہے کہ وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی جائیٹی کا جو سوال ہے جائیٹی والا جو سوال ہے اس سوالے سے بتا دیتا ہے کہ علیمہ کبھی پاور میں نہیں رہی علیمہ خان کے بھائی جب پرائم منسٹر بنے ہیں تو تب ان کا یہ چیزیں جس طرح سے یہ ان کے سلائی مشینوں کا ذکر کر کے ان کو لگتا ہے کہ ان کی کرپشن چھپ جائے گی تو یہ ان کی بہت دور اندیشی ہے ہم اس ملک میں رہ رہے تھے یہ کدھر سوئے ہوئے تھے یہ کون سا ستو پی کے سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کسی کو پوچھا نہیں اور جہاں تک رہ گی جب اتنے بڑے مافیا اتنے بڑے آپ یہ اب ان کو چاہیے مہرین انویر راجہ صاحب کو بھی اور صدیق الفاروق صاحب سے بھی کہ بلاول اور مریم کی باتوں پہ یہ دونوں نہ جائیں پہلے جو اندر بیٹھے ہوئے ان بیچاروں سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو نہیں مجھے یہ بتائیں جی صدیق الفاروق صاحب آپ نے ان سے پوچھے کہ انہوں نے حمزہ کی سپیچ سنی ہے حمزہ نے اتنی دکھ بری داستان پارلیمنٹ کے اندر سنائی اور بجٹ کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں انہوں نے بولا جہاں کا پوائنٹ افیو بھی دے میری میری ابھی بات میرے پاس وقت لیمیٹڈ ہے میں صرف آخری بات کرلوں دوسری بات یہ ہے جنہوں نے کرپشن کی ہے باقی یہ میرا جس کا مرضی نام صلائی سینٹر چمڑے کے کاروبار بھول گئے جن کے اپنے پورے پورے صلائی سینٹر نکل آیا وہ صلائی مشینوں کا ذکر کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے جی صدیق الفاروق میں یہ کہوں گا کہ چیما صاحبہ جب آپ زرداری کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے تو ہمارے پاس تو ہر بات کا جواب ہے اب آپ آ جائیے وہ آدمی عمران خان جس کا اپنا مکان غیر قانونی زرداری کو ڈیفینڈ کرنے والے مجھ سے پوچھنے ہیں وہ عمران خان جس نے کالا دھن اپنا دو آزار دو مشرب کی سکیم میں سخید کر آیا وہ عمران خان جس پر ہیلیکاپٹر کا ریفرنس ہے اور وہ ملزم ہے وہ عمران خان جس نے اپنی آفشور کمپنیوں کا اعتراف کیا وہ عمران خان جو عربوں روپے کے اساسے اور ایک لاکھ روپے سالانہ ٹیکس دیتا ہے وہ عمران خان جس نے ساری پارٹیوں سے لوٹے جمع کیے ہیں اور وہ عمران خان جو آئی ایم ایف کے کارندوں کے ذریعے اب اپنی معیشت سمالے کی کوشش کرتا ہے لیکن صدیق الفاروط صاحب اسی عمران خان کو آپ کی سپریم کورٹ نے سادھے کا رمیل دیکلیئر کیا اسے بندے نے دیکلیئر کیا جب بندہ میرے پاس دو سال کارکن کے طور پر وہ ساکت نے سار کام کرتا رہا میرے پاس وہ دیکلیئر کرے گا یہ بہت بڑا انکشاف آپ کر رہے ہیں ساکت نے سار سب آپ ایک سکنے ساکت نے سار جب نائنٹی فائیب اور نائنٹی سکس میں آپ میرے پاس بطور کارکن کام کرتے تھے تو انہوں نے سر نیچے کر لیا بطور کارکن مطلب بطور کارکن مطلب ہاں میری پارٹی کے وہ کارکن تھے اچھا پاکستان مسلمی نواز کے میرے پاس کارکن کے طور پر اس لیے میں ارز کروں گا تو یہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے وہ تو پھر آپ کے کارکن آپ کے خلاف تو فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پہلے میرا کارکن دہتری کا کارکن بل گیا اس لیے میں ارز کروں گا کہ جو کام اس نے کیا یہ صادق و امین یہ جالی صادق و امین میں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ان کا منڈیٹ جالی ہے تو جالی منڈیٹ والے کیا آپ آس کر رہے ہیں پہلے اپنا منڈیٹ تو ٹھیک کریں اچھا جی میرین صادق جی میرین صادق جالی میرین صادق کی طرف میں جا رہا ہوں میرین صادق جی فرمائیے دیکھئے بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ اعتصاب ہونا چاہیے انتقام نہیں ہونا چاہیے ابھی فوات چودری صاحب کی بات ہو رہی تھی تو فوات چودری انہی کے ممبر ہیں اور یہ جو بی 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 بیٹھی ہیں یہ تو ان کی بات تو کم از کم بانے گی جب انہوں نے کہا اعتصاب نہیں ہو رہا اور ادارے اعتصاب نہیں کر رہے تو یہ تو ان کے ان کے ایک ممبر فرم کر رہا ہے اس کیتے smash و سپس کے مئنے سے کہا رہا PPE خاموش ہو خاموش رہا ہے خاموش رہا ہوں کو اور بی بی صحیت کے حال في صدر اعطان ان کے اس طرف کے لئے موسیقا آپ بولیے محرین صاحبہ بیٹھی ہیں پھر یہ جو عمران خان صاحب کی صاحبزادی تیرین ہے ان پر بھی حل فٹائیں ہر اس کی باتیں چھوڑیں بات یہ کریں پانچ ہزار ارب روپیہ آپ سے مریم صاحبہ نے سوال پوچھے اس کا جواب دے بات یہ ہے کہ جے ایٹی کیوں نہیں بنی لیمہ خان کی جائرے مجھے اس کا جواب دے جواب یہ ہے کہ آپ نے اسے محرین صرف جلوانا ہے آپ نے اسے محرین صرف جلوانا ہے آپ نے اسے محرین صرف جلوانا ہے صاحبہ مجھے ایک چیز کا ہمیشہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ٹیلی ویژن پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں پوری قوامہ میں سن رہی ہوتی ہے سر یہاں پر مسائل اتنے زیادہ ہیں ایک عام پاکستانی کے روٹی کپڑا مکان تعلیم سے ہم ذاتیات پر آ جاتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ مطلب کے سیما نے ایام ملی کے روٹ پیسے لیں جانے والیوں کو دیفنٹ کریں ہوں اور آخری آج بھی نہیں ہوں گا جو بہت پارٹی کے جس ماسلہ کو بھی پیٹھا ہے کس دل کے ساتھ آپ پیٹھیں کس دل کے ساتھ آپ اپنے حلوکوں کو جا کے فیس کرتی ہے آپ اسی کو بول نہ دیں اس سے بہتر آپ ان کے اسبنڈ کو بلالے کریں وہ زیادہ سین مائن کے وہ زیادہ کی بات آپ نے اپنا اسبنڈ کہاں بٹھایا ہوا ہے میں بتائیں گی بلکل ختم ہو گئے میرے پاس میرے پاس بلکل ختم ہو گئے پرویو صاحب بوچ تینکیو میری مچ میں اپنے تینوں مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں جاتے جاتے میں صرف اتنہ گوں گا کہ آج کے پروگرام میں یہ جو ایک انکشاف کی ہے صدیق الفاروق صاحب نے ساکب نصار صاحب کے حوالے سے یہ میرے لئے کم از کم بڑا سرپرائزنگ کا کل انشاءال آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ